کمپوننٹس آف لینگویج فونیم ڈیر سٹوڈنٹس مجھے آپ سے اب ڈیٹیل کے ساتھ ون بائی ون کمپوننٹس آف لینگویج پہ سے بات کرنی ہے اس میں سب سے پہلا ہے جو فونیم فونیم کیا ہوتا ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ بیسیکلی یہ فنالوجی کا ایک پارٹ ہے اور فنالوجی جو سٹڈی کرتی ہے لینگویج میں وہ ساؤنڈس کی سٹڈی کرتی ہے اور یہ بیسیک یونٹ ہے فنالوجی کا فونیم جو ہے وہ فنالوجی کا بیسیک یونٹ ہے اور it is a smallest unit of sound that may cause of change meaning within a language یعنی زبان کے اندر آپ ان کو استعمال کرتے ہوئے فونیمز کو use کرتے ہوئے ان کے ورڈز کے ساؤنڈس میں فرق پڑتا ہے اور اور ان کے میننگز بدل جاتے ہیں تو جو فونیم ہے یہ بیسیک بیلڈنگ بلوک یعنی smallest unit یونٹ ہے یہ smallest اس میں جو language میں ہم bottom up approach استعمال کرتے ہیں اور جو یہ components ہیں یہ smallest language بیلڈنگ بلوک سے largest building block کی طرف move کرتے ہیں تو جو کی تعداد میں six ہیں تو اس میں فونیم جو ہے پہلا ہے اور اس کے اپنے کوئی meanings نہیں ہوتے فونیم کے اپنے meanings نہیں ہوتے اور فونیمز جو ہیں وہ match کرتے ہیں sounds of alphabets کے ساتھ اور لیکن ان میں جو always جو ان کا one to one match یا connection letters کے ساتھ فونیم کا one by one match یا connection نہیں ہوتا ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے language میں ان فونیمز کی مدد سے ہم نے اپنی words کو استعمال کرنا ہے اور ان کو use کرتے ہوئے پھر وہ ان کے meanings لیکن فونیم کے بدلنے سے meaning بدل جاتے ہیں اب for example the word hat has three phonemes h a t اور اسی طرح اگر ہم یہ کہیں کہ word ہے bet and pet تو pet میں bar sound ہے اور bet میں bar sound ہے تو یہ match بھی کرتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت یہ basically یہ sounds ہیں کس کی consonants اور vowels کی میں نے آپ کو بتایا کہ 26 alphabets میں 44 آپ کے sounds ہیں phonemes کی اور جس میں سے 24 phonemes جو ہیں وہ ان کی consonants کی sound ہے اور جو 20 phonemes ہیں ان کی vowels کی sound ہے اب next ایک اور example میں دے رہا ہوں کہ the word shape ہے جیسے اس کے five letters ہیں لیکن but it has only three phonemes number one پہ جیسے sh اور پھر two پہ shape word جیسے بولیں گے تو long a اور پھر last میں p تو phonemes جو ہیں یہ اس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہو سکتا letters کسی word میں زیادہ ہوں لیکن phonemes کم بنیں تو یہ اس پہ depend کرتا ہے کہ word آپ کو کیسے ہے مثلا آپ دیکھیں pen ہے word تو pen اور دوسرا اسی طرح word ہے pin اب دیکھیں دونوں کی sounds میں فرق پڑھا تو دونوں میں meanings بھی بدل گئے یہ different phonemes ہیں یہ associated کر رہے ہیں letters کے ساتھ اور combination بناتے ہیں ہیں یہ letters کا letters کا جو combination بنتا ہے پھر ان سے مخلف combinations مل کر words بنتے ہیں تو phonemes can have a specific pronunciation جیسے ابھی میں نے مثال دی pen اور pin ٹھیک ہے in one word and different pronunciation in another word تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ basically کیا ہے کہ یہ smallest building blocks ہیں اور units ہیں جیسے ہم ایک ایک int جوڑ کے ایک مکان بناتے ہیں اسی طرح different phonemes جو alphabets کی مدد سے بنتے ہیں alphabets کے ذریعے بنتے ہیں ان کی مدد سے ان کو بناتے ہوئے ہم جوڑتے ہوئے ہم یہ sounds بنتی ہیں words کی اور combinations بنتے ہیں اور combination مل کر کیا کرتے ہیں وہ words بناتے ہیں تو different جو مطلب phonemes ہیں وہ different words میں use ہوتے ہیں اور اب فرض کریں میں ایک word بولوں جیسے beautiful examination اب یہ دیکھیں یہ ایک طرح سے اس میں break کیا اور مطلب ان میں parts میں تو یہ کیا ہیں یہ sounds ہیں phonemes کی جس کی مدد سے اور یہ کس کا part ہے phonology کا تو phonology کیا ہے study of sounds language study of sounds تو جو میں آپ کے سامنے میں نے ابھی آپ کو بتایا examples دے کر کہ shape اور اس سے پہلے hat اسی طرح پھر bar اور spa یعنی bet and pet اور اس طرح ان کو different جو ہم use کر رہے ہیں جو phonemes ہیں تو ان سے different مفہوم ادا ہوں گے اور different combinations بنیں گے اور پھر combinations سے letters بنیں گے تو dear students اس module میں ہم نے phonemes کو detail کے ساتھ پڑھا ہے اور phonemes کیا ہیں these are sounds ہیں اور جو basic building blocks ہیں components of language میں پہلا building block ہے جو smallest unit سے پھر آہستہ آہستہ یہ move کریں گے longest module کی طرف تو یہ تھا ہمارا آج کا session جو اس module میں phonemes آہ آہ آئی hope کہ آپ لوگ اس کی practice کریں گے اور اس کی examples آپ لیں گے اور ان کو خود اس کو study کرنے کی کوشش کریں گے السلام